بڑی بیماری جو ہے وہ موڈی کے دل اور دماغ میں ہے بھائی مجھے لگتا ہے کہ شاید افریدی جو ہے وہ دوسرا عمران خان بننا چاہتا ہے کوسس پوری جاری ہے شاید افریدی تو ہمیشہ نرندرہ موڈی جی کے اوپر بات تو کرتا رہتا ہے جب بھی ٹی وی سکرین پر آتا ہے کوئی بھی سوال اس سے ہو ہندوستان کے بارے میں تو وہ جواب جو ہے نرندرہ موڈی جی کے نام سے سٹارٹ کر کے ہی دیتا ہے اگر دنیا میں کہیں ظالم آدمی ہوگا اور کہیں مظلوم جس کے اوپر ظلم ہوگا چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے اس کا ریلیشنشپ ہو میں ہمیشہ بات کروں گا نو ڈاؤٹ میں نے کشمیر کے حوالے سے لوگوں کے حوالے سے بلکل بات کی ہے ہیلو فرینڈ میں ہوں نایک آج کا ویڈیو میں آپ سب کا سواگت ہے سہید افریدی کرکیٹر کام پلٹیسیاں زیادہ لگتا ہے امران خان کی طرح کرکیٹر سے پلٹکس میں گھستا جا رہا ہے بھائی تو کرکیٹر ہے کرکیٹر کی بات کر پلٹکس میں کیوں گھس رہا ہے اور بات پہ موڈی جی کو گالی دے رہا ہے کبھی کہتا ہے جو اساں موڈی کا گلام ہے تو کبھی کاسمیر پہ بوینواجی کرتا ہے جب سے اسیاں کو پاکستان کی ہاتھ سے گیا تو اب سے افریدی پکلائے گیا کچھ نہ کچھ بکتا ہی رہتا ہے تو بھائی مجھے لگتا ہے کہ شاید افریدی جو ہے وہ دوسرا امران خان بننا چاہتا ہے کوسس پوری جاری ہے شاید افریدی تو ہمیشہ نرندرہ موڈی جی کے اوپر بات تو کرتا رہتا ہے جب بھی ٹی وی سکرین پر آتا ہے کوئی بھی سوال اس سے ہو ہندوستان کے بارے میں تو وہ جواب جو ہے نرندرہ موڈی جی کے نام سے سٹارٹ کر کے ہی دیتا ہے لیکن اس بار اس نے جے شاہ کو جو الفاظ یوز کی ہیں دوستو کہ جے شاہ نے بی سی سی آئی کو برباد کر دیا ہے اور جے شاہ نے جے شاہ ایک غلام ہے موڈی جی کا جو موڈی جی بولتے ہیں جے شاہ وہی کرتا ہے بھائی کہ بھائی آپ لوگوں کا دماغ گھٹنے میں ہے کیا آپ مجھے ایک بات بتاؤ بھائی نرندرہ موڈی جی کا اس میں کیا کام ہے اور نرندرہ موڈی جی کو کیا لینے دینا ہے کرکٹ سے وہ تو نرندرہ موڈی جی تب بات کریں گے جب پلیئر پاکستان جانے کی بات آئے گی یا نوبت آئے گی بھائی کل کو اگر ان پلیئر کو کچھ ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر تو بتاؤ پوری پورا بھارت جو ہے وہ نرندرہ موڈی جی کو ہی بولے گا کہ بھائی آپ نے اجازت کیوں دی جانے کی ہندوستان کے کسی پلیئر یا کسی بھی کلاری کو پاکستان کے اندر کچھ ہو جاتا ہے تو کیا نرندرہ موڈی جی کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا آرے بھائی سب بات کریں گے سپیشلی اپوزیشن پارٹی کوئی بھی نہیں چھوڑے گا نرندرہ موڈی جی کو تو بھائی ایسے پیسلے لینے کے لیے پوچھنا پڑتا ہے دیش کے پی ام سے اور بھائی دوسری بات یہ ہے کہ آخر جے شاہ تم بولے کہ جے شاہ کیا تمہارے جیسے کام کرے بھائی پرسنیلیٹی ہے بندے کی اگر نورمل کوئی دیش ہوتا جیسے آسٹریلیا ہو گیا لنڈن ہو گیا یا پھر اور بہت ساری دیش میں جس میں کوئی مسئلہ نہیں یو اے ای ہو گیا اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی کترہ نہیں ہے تو اس میں نہ جے شاہ پوچھے گا نہ نرندرہ موڈی جی جو ہے انوالو ہوگا اس مسئلے میں لیکن جہاں پر بات آئے گی پاکستان کی جدر بھائی آپ اب آپ کے اپنے ابھی عمران ریاض ان کا ایک انکر ہے جن کو اٹھا لیا گیا ہے اٹھایا سرکار نہ ہے لیکن گائب ابھی تک ہے اب سرکار بولتی ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے بتاؤ بھائی سامنے سامنے اس کو پولیس نے اٹھایا ہے وہاں کی آئیس آئی نے اٹھایا ہے اب بولتی ہے ہم نے نہیں اٹھایا اس کی ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں کہ گھر والے ویٹ کر رہے ہیں کوئی تو بول رہا ہے وہ وہ جندہ ہی نہیں ہے دیکھئے بی سی سی آئی کے اوپر موڈی جی کا کوئی جور نہیں لیکن جہاں تک پاکستان ٹورکی بات کی جائے انڈیاں کرکٹ ٹیم کو پاکستان بھیجنی کی بات آئے تو موڈی جی جور منا کریں گے ہندوستان کی پی ایم ہونے پر اپنے لوگ کا شروعہ کے بارے میں کوئی اور ایک دیش کا پی ایم جان نہیں ہی گے پاکستان میں سیکورٹیز ہوئے تو پاکستان جانے پر منا کرتی سلنکہ کے ساتھ پاکستان کی کوئی دشمن تو نہیں تھی اور انڈیا انڈیا کا تو تم لوگ سب سے بڑا دشمن منتے ہو پاکستان کی اور گولی میں آتنگ بادی ہے انڈیاں کرکٹ ٹیم کے ساتھ تم لوگ وہی کرنا چاہتے ہو یہ بندہ پاکستانی آرمی کے آگے موڈی جی کو گالی دے رہا ہے کیونکہ پاکستان کا عبو پاک آرمی پلٹکس میں گھسنے کے لیے پاک آرمی کو خوش کرنا جڑ رہی ہے پاکستان میں پاک آرمی کے اجازت کے بینا پلٹکس میں گھسنا ناممکن ہے مذہب کو لے کے وہ سیاست کر رہے ہیں اور ہمارے یہ دو کلومیٹر پہ جہاں ہمارے کشمیری بھائی کشمیری بہنیں بزرگ ہمارے ان کے ساتھ جو اتنے عرصے سے ظلم کر رہا ہے وہ آدمی انشاءاللہ اس کو اس دنیا میں بھی جواب دینا ہوگا اور ایک بات پرینڈز پاکستانی آبام کو خوش کیے بھی نا کہ اسے پلٹکس میں گھس پائے گا پاکستانیوں کو خوش نہیں کرے گا تو بھوٹ کن دے گا اور پاکستانی پبلک کو خوش کرنے کا صرف ایک ہی چورن کھلانا جوری ہے وہ ہے کشمیر کا چورن جو ہر پاکستانیوں کی سب سے زیادہ پسند ہے سوہی دعفردی پاکستانی کو خوش کرنے کے لیے کشمیر پہ بات کرتا ہے اگر دنیا میں کہیں ظالم آدمی ہوگا اور کہیں مظلوم جس کے اوپر ظلم ہوگا چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے اس کا ریلیشنشپ ہو میں ہمیشہ بات کروں گا نو ڈاؤٹ میں نے کشمیر کے حوالے سے لوگوں کے حوالے سے بلکل بات کی ہے اگر کوئی نان مسلم بھی ہوگا وہ پاکستان میں ہوگا یا انڈیا یا دنیا کے کسی کونے میں ہوگا ظالم ظالم ہی ہوتا ہے مظلوم مظلوم ہی ہوتا ہے یہ صرف میری ریسوانسیبلیٹی نہیں ہے آپ لوگ بھی انسانوں انسانیت سے زبردست خوبصورت ریلیشن گوئی نہیں ہے میرے نزدیک اور ایونکہ آپ لوگ کی نزدیک بھی یہی ہوگا تو دیکھیں غلط چیز غلط ہوتی ہے ٹھیک چیز ٹھیک ہوتی ہے لیکن ہمیں اٹلیس حقیقت سے پردہ نہیں وہ کرنا چاہیے میں اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے دوبارہ کہہ رہا ہوں کوئی بھی ریلیشن ہو بھائی تجھے پروپگنڈا کرنا کے لیے کاسمیر ہی ملا تیرے عبو چائنا ہوئی گر موسلم پر اتنا جولم کرتا ہے تجھے دکھائی نہیں دیتا چائنا پھر کیوں بات نہیں کرتا تمہاری عقات نہیں کی چائنا کو آنکھیں بھی دکھاؤ چائنا چھڑ پاکستان میں ہر دن بوم بلاسٹ ہوتا ہے محجید کو بوم سے اڑا دیا جاتا ہے سیاں موسلم کو مار دیا جاتا ہے ہزار بلچ کو گائب کت دیا جاتا ہے ہندو لڑکیوں کا پھرس کن بھارجن کیا جاتا ہے تب تم کہاں جاتے ہو پاکستان میں جو جولم ہوتا ہے تجھے دکھائی نہیں دیتا تم پاکستانیوں کی نظر میں کاسمیر کی موسلمان پر بہت جولم ہوتا ہے بھائیوں ویڈیو کیسی لگی کمٹ کر کے جورو بطنا ویڈیو پسند آئیتے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کا دوانا نا بولے جائی ہند